اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں تمام کا تمام اخلاقوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے یہاں پر آئے ان کا خیر مقدم ہے میں سب سے پہلے افتخار شاپوری صاحب وقار شاپوری صاحب اور محمد علی جمادر صاحب اور انور علی نداب صاحب کا ہمارے سٹوڈیو میں خیر مقدم استقبال کرتا ہوں سب سے پہلے میں ایڈوکیٹ افتخار شاپوری کچھ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ایک عدالت کنی جو فیصلہ سنایا ہے کیا واقعی مذہب معاملات میں عدالت اس طرح سے دخل اندازی کر سکتی ہے اس پتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ کیا کورٹ ریلیجیس پانٹرز کے اندر دخل انداز کر سکتے ہیں اس کا جواب میں آپ کو بابری مسجد کے اندر جو سپریم کورٹ خود کیا کہتا ہے میں آپ کو اس کو پڑھ کے سناتا ہوں پارگراف نمبر 77 کے اندر بابری مسجد کے اندر خود سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ it is inappropriate for this court to enter upon an area of theology and to assume the role of an interpreter of the حدیث تو خود سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ it is inappropriate for this court to enter upon an area of theology theology کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے بہت بڑا سمندر ہے تو وہ area کے اندر سپریم کورٹ خود کہتا ہے کہ ہم کو یہاں پہ یہ area کے اندر جانا مناسب نہیں ہے تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا ہمارا جو کوشن ہے essential religious practices ایک دھرم کے کیا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا the judicial officers are not competent enough ہم لوگ یہ سرے سے کہتے ہیں کہ judicial officers are not competent enough to decide whether any practice is an essential religious practices but the classical religious scholars مطلب کہ صرف classical religious scholars جو اس مذہب کے ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے مذہب کے اندر essential religious practices کیا اس کے علاوہ کوئی بھی competent نہیں رہے یہ بتانے کے لئے کہ essential religious practices ان کے اندر ان کے قورٹ میں کیا ہے ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ operation کے اندر کیا چیز requirement ہے operation کیسا ہونا چاہی ہے اگر آپ یہ انجینئر کو پوچھیں گے کہ operation کے لئے کیا essential practices کرنا پڑے گا تو وہ نہیں بتا سکے گا تو ڈاکٹرز یہاں پہ ریلیجیس لیڈرز ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ essential religious practices کیا ہے تو سپریم قرد خود کہہ رہا ہے کہ یہ competent نہیں ہے بہت اچھا جواب دیا آپ نے حضرت تو میں آگے اڈوکیٹ وکار ساکھ کی طرف میں توجہ و جلان کی کوشش کروں گا کہ یہ جو معاملہ پیش آیا ہے تو اس میں دور میں حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے اس مدر میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے جو order آیا ہے order کی بات کرنا چاہتا ہوں گا جو order آیا ہے اگر آپ پورے 129 pages آپ کی order کا نکال کے دیکھیں گے order صرف اور صرف article 25 کے اوپر آیا ہے ہمارا مسئلہ تھا right to choice کے اوپر ہائی کوٹ نے order دیا ہے صرف right to religious freedom کے اوپر تو ہمارا مسئلہ تھا article 19 and article 21 129 pages کو جیجیمٹ میں ہائی کوٹ نے کہیں بھی article 19 and 21 کو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو freedom of choice چھہیے ہم کو ہجاب پیننے کا choice چھہیے لیکن ہائی کوٹ نے matter لے گی دیا کہ whether or not this is essential religious practice تو جیسے بتائے گا Supreme Court خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ competitive authority نہیں ہیں ہم نہیں بتا سکتے ہیں یہ تو آپ کو آپ کے ریلیجیس خوالر بتائیں گے اور یہاں پہ آپ ہائی کوٹ کو آرڈر دیکھیں گے وہ اس طریقے سے انٹرپیٹ کیا گیا ہے اور ایسے خوالر کو لے کے انٹرپیٹ کیا گیا ہے کہ وہ بلکل ہی نا کبولے کابیل ہیں اس کو آپ بلکل ایکسپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ ایک ہائی کوٹ کے جیجیس کے مائنڈ شیٹ کے حساب چلیں گے تو وہ صرف موڈن نا اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں جو ریلیجیس اٹائر جو ریلیجیس اگر آپ کسی کا ریلیجیس کیا ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو ان کے سکرپچرز کے سکولر کے پاس جانا پڑے گا لیکن ہائی کوٹ نے جو سکولرز چن چن کے لیے اور کسی کا بھی اسٹیٹمنٹ اوڑا کے کہہ دیا ہے کہ ہجاب کمپولسری نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا بلکل آپ کو سکولرز کے پاس ہی جانا پڑے گا دوسری جو جو گورنمنٹ کی ذمہ جاری آپ بات کر رہے ہیں جو آرڈر ایشو کیا تھا گورنمنٹ نہیں ہی ایشو کیا تھا مطلب جو فرسٹ گلتی ہوئی ہے گورنمنٹ سے ہی ہوئی ہے اگر آپ گورنمنٹ کی ذمہ جاریے کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 29 میں سپیسیفک ماینورٹیز کرایٹ دے گئے ہیں آپ آرٹیکل 21 ہی آرہی ہے کہ ہنگو کلچر اور ٹریڈیشن پر ڈائریکٹ ہملا ہو رہا ہے تو گورنمنٹ اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ جب یہ ریلیجیس پلیکٹیس چل رہی تھی اور یہ چلتے آ رہی تھی جیسے ہی جو بھی اینٹر ہوئے اس پیلڈ میں جو انہوں نے ایلیگل ایکٹیوٹیز کی جیسے جہاں پہ بھی فلائگ لگانا ہے یا پھر سلوگنز کی بات بھی جو مائنر گلز کو اٹیک کیا گیا ہے لیٹرلی اور میڈیا نے جو illegal coverage کیا ہے جو اٹیک ورمجان تھے اور یہاں پہ سبھی بچوں کے اوپر مائنر بچوں کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے آج تک ایک بھی اپیر کیا ہے گیا ایک بھی اپیر اگر آپ گورنمنٹ کی سیمیداری کی بات کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہجاب کرے گا تو پبلک آردر ہو جائے گا تو غورنمنٹ نے ایک بھی FAR کیا ہے کیا دوسری چیز ہائی کوٹ نے اپنے آردر میں کہا کہ اس ہجاب کے اگنسٹ میں جب اگنسٹھ میں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے جو انسین فورس تھے اس کے اوپر گورممنٹ کو سٹرکلی آنا پڑے گا تو کیا گورممنٹ اس آردر کے بار جو بھی فورسس اس میں کام کیے ہیں جو بھی ڈسٹریبیشن ہوئے تھے شالس جو بھی فلیکس اللیگلی لگائے گئے تھے کیا گورنمنٹ اس کے اوپر کاروائی کر سکتی ہے کیا کاروائی کرے گی ہائی کوٹ کو آرڈر آنے کے باوجود بھی تو یہ سوال گورنمنٹ کے اوپر جاتا ہے بسے بہت صحیح بات گئی آپ نے کہا کاروائی کر سکتی ہے کیونکہ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاروائی کی جاتی ہے تو کیا اتنا بڑا معاملہ پیش ہے اس پر کاروائی میں تیسرا سوال ایڈوکیٹ جمادار کی طرح تو یہ سپس منظر میں جو حالات بنے ہیں لڑکیوں کے سبھی نے دیکھا کہ کس طرح سے لڑکیوں کو حراسہ کیا گیا ایک ہجاب کو لے کر اور سامنے سے بھاہواش حال تو ایسے وقت میں قوم کی بیٹی ہیں وہ کیا کرنا چاہیے سے آپ کیا دیکھیں اب اس حالتے پس منظر میں ہمارے بیٹیوں کا ہجاب اور سکارف پیلنا یہ ان کا حق ہے اور یہ بھی ان کا بچیوں کا حق ہے کہ یہ کونسے سکول کو جائیں کلاسز اٹینڈ کریں یا نہ کریں یہ ان کا حق بنتا ہے دوسری بات یہ ابھی آنے والے ایکزامز میں ہمارے بچیاں سکول کو جہاں پر وہ جا رہے ہیں کولیجز کو جا رہے ہیں جہاں پر ان کو ہجاب نہیں پیننے دیا جا رہا ہے یا سکارف نہیں پیننے دیا جا رہا ہے ان کا یہ بھی حق ہے کہ ایکزامز بھی نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے تو نہیں کر سکتے ان کا حق بنتا ہے اور دوسری بات یہ ہے آج میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہر بچی کا حق ہے وہ ٹوٹالی اپنے سکولز یا کولیجز کو بائیک آٹ کر سکتی ہے اپنے ہجاب اور سکارف کے حق کے لیے اور وہ چاہیں گے بچیاں اگر چاہتی ہیں تو آنے والے جون میں کولیج سکول کے ایڈمیشنز جہاں پر ہو رہے ہیں جہاں پر کوئی بھی بچی کو تکلیف دے رہے ہیں اگر ہیڈس کار پیننے نہیں دے رہے ہجاب نہیں پیننے نہیں دے رہے تو ان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کولیجز میں وہ چاہے تو ایڈمیشنز بھی نہیں لینا چاہے تو نہیں لے سکتے ان کا یہ پورا حق بنتا ہے میں اڈوکیٹ جمہدر صاحب نے بہت اچھا بات کہی بچیوں کا حق ہے کہ وہ بائیک آٹ بھی کر سکتے ہیں تو میں اگرا سوال اڈوکیٹ وقار کی طرف میں رجوع ہونا چاہوں گا کہ دیگر مذہب کی جو پرائٹیسیز ہیں مذہب جو ان کے رسومات ہیں تو اس پر کیا اثر ہو سکتا ہے جو موجودہ آرڈر جو پر آدالت نے دیا ہے ہائی کوٹ میں ہجاب مامل کو لے کر دیگر بھی مذہب میں کئی سارے رسومات ہیں کئی سارے پرائٹیسیز ہیں تو اس پر کتنا اثر ہو سکتا ہے دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ یہ ورڈکٹ دوسرے ریلیجز پرائٹیس کے اوپر کیا اثر رکھتا ہے بہت زیادہ اثر رکھتا ہے اگر آپ یہ ورڈکٹ کو مان رہے ہیں کردہ اکتا ہے اس پر جاننے کے منчит، کینگ directive پرائٹیسی assumes ایک ریلیجز پرائٹیس کر رہے ہیں ایک ریلیجز پرائٹیس کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ریلیجز میں کیسے ان longtimegelade میں کونٹ ڈیسائٹ کرے گا تو آپ کو اگر آپ کو جائیں گے نماس پڑھنا ہے یا نہیں یہ کوٹ ڈیسایڈ کرے پڑھنا ہے اب آپ کو بندی لگانا ہے بندی ساہی ہے یا نہیں یہ کوٹڈیسائیڈ کرے گاinekوک اب کہیں بھی نماس پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ کوٹ ڈیسایڈ کرے گا اپ کہیں بھی پجا کر سکتے ہیں کوٹڈیسایڈ کرے گا اب کریں тут کام تربان پہن سکتے ہیں یہ کوٹڈیسایڈ کرے گا اسی طرح کی سے east terms جس چی труوں سے جتنے بھی جیگریش Give releasing pra cartoons ہے وہ اگر آپ اس آرڈر کو مان رہے ہیں تو آپ یہ چیزوں کو بھی مان رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا آپ کی انٹرنل ریلیجیس میٹرز آپ کو ڈیسائیڈ کرے گا بلکل اور جہاں تک انڈیان مسلم گرلز کی بات ہے ان کا موڈسٹی اور ہجاب سے بہت زبردست اٹیشمنٹ ہے اور بہت زبردست ان کا رول ہے اس میں وہ آپ ایک میرلی ایک ججمنٹ لے کے ان کو اس سے اراز نہیں کر سکتے اس سے دوہ نہیں کر سکتے وہ کنٹ کے ساتھ اپنے hu سب سے بڑا خطرناک چیزیں کیونکہ سپریم کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ وہ چیز کرنے کی کیاپیلیٹی نہ ہی رکھتے ہیں اور ہائی قوٹ نے وہ دیسیجن دیا ہیہی کنٹ کی تھی خطا رہا ہے بلکل اگر یہ ججمنٹ کو آپ انڈیریکٹ لی دیکھیں گے تو اسی سنس میں جاتا ہے کیونکہ جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ ہم لوگ اس میں انٹریفیات نہیں کر سکتے تو ہائی کورٹ اس طریقے سے انٹرپریٹ آئے اور نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے ریلیجیس سکوڈرز جو کہتے ہیں ان کے اوپر انٹرپریٹیشن جانا ضروری تھا حالانکہ یہ ججیس کی اوپر پاکار صاحب نے بہت اچھی بات کہی بیٹری کیسے ان کی ایک کونٹریڈکٹ ماملا ہے اس طرح سے میں اگلا سوال لوکیٹ امرارلک کی طرح کہ آپ اس جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو آپ اس پاس مجھے ہیں یا آپ کیا کہنا چاہیں گے صاحب ہجاب کے معاملے میں جو کرناڈا کا ہائی کب کا دیسیشن ہے اس کو ایک بہت زبردست پہلو میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور وہ پہلو ہمارے سامنے گزر چکا ہے اور وہ ہے بابری کماں جس طرح سے بابری مسجد کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بابری مسجد کی اندر سلان نیاش کرنا بابری مسجد کے اندر مورتیوں کو رکھنا گلت تھا بابری مسجد کو گرانا گلت تھا بابری مسجد کو گرانا کریمینل ایکٹیویٹی تھا ان سارے چیزوں کو سپریم کورٹ نے مانا پاوجود اس کے فیصلہ جو ہے وہ دوسرے پس منظر میں چلا رہے ہیں تو آج اگر ہم ہجاب کے معاملے کو دیکھیں گے تو ہجاب کے معاملے میں بھی وہی چیز ہو رہی ہے ایک طرف سے ہائی کورٹ ریلیجن کو انٹرٹین کیا جاتا ہے ہمارے ہاں پر پوزیٹیو سیکیولیرزم ان سارے چیزوں کو بتاتے ہوئے آخر میں پھر سے یہ کہنا کہ یہ اسنشل پرکٹس ریلیجن میں ہے یا نہیں ہے اس سوال کو رکھ کر پھر سے اس کو رد کر دینا بلکل اسی طرح سے ہے جیسے کی بابری مسجد کے معاملے میں سب کچھ غلط ہے کہتے ہوئے بھی فیصلے کو کسی اور کے طرف دیا گیا تو میں بس یہی کہوں گا in clear terms کہ جس طرح سے بابری مسجد کے معاملے میں ہمارے حق کو کسی اور کے حق نہیں دیا گیا بلکل اسی طرح سے اس وقت بھی یہ معاملہ چڑھ رہا ہے تو ہم کسی بھی طرح سے امید نہیں رکھ سکتے ایڈو کے تھا نور علی صاحب نے بہت بڑی بات کہی کہ بابری مسجد اور ہجاب معاملہ تقریباً ایک جیسا ہے یعنی کہ پہلے سنتے کچھ ہیں اور پیسلہ کچھ الگ دیتے ہیں تو خیر اگرہ سوال میں ایڈوکیٹیو تقاش آپ کو ایک طرف میں پچھلی مرتبہ بھی آپ نے کچھ آیتوں کو کوٹ کیا تھا کیا واقعی عدالت ان آیتوں کے اوپر گوھر کرتی ہے کیا یہ کیا مانتا ہے آیتوں کو پیش کرنی کی بہت لوگتہ ہی ہے کیا واقعی عدالت قرآن کو سمجھنے کی کوششت کی کیا کہیں گے دیکھیں پچھلی بار میں نے دو آیتوں کے جو کوٹ کیا تھا سورہ نور کے آیتے ہیں اور سورہ احزاب کے آیتے ہیں اس کو عدالت نے لیا ہے اس کے بارے میں دیکھا ہے لیکن ایک عجیب سا ایسا ماہول ہوتا ہے کہ جب عدالت کسی چیزوں کو دیکھتی ہے تو ایک ورائیٹی آف پسی منظر میں نہیں دیکھتی کہ ایک نیرو ڈاؤن کر کے کسی ایک ٹرانسلیٹر کو لے گیا کسی ایک کی کومنٹری کو لے کر عدالت جو اپنے کو سوٹ ہوتا ہے جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے کہ جو ہم کو سوٹ ہو رہا ہے صرف ان کی کومنٹری کو لے کر ہم کو آگے بڑھنا ہے یہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن دیکھئے عدالت جب سٹارٹ کرتی ہے اپنا ججمنٹ تو ایک ہسٹوریکل جو ریسرچ آرٹیکل ہے ویلڈی فیرمین ہجاب ریلیجن این کلچرل پریکٹیسس 2013 کے اندر یہ آیا ہے کہ ہمارا ہجاب کا جو معاملہ ایسینچل ریلیجن پریکٹیس ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے قرآن میں ڈائریکٹلی جانے کے بجائے گھماں پیرا کے اس کا ریسرچ ہے یہ دکھانے کے لیے ہمیں بتا جائے گیا ہے اور اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہجاب's history is a complex one ہم کو ہجاب کی ہسٹری میں جانا نہیں ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہجاب اسلام کے اندر کیا اہمیت رکھتا ہے اسلام اسلام کی بارے میں کیا کہتا ہے تو یہاں یہ ہے کہ ہجاب's history is a complex one influenced by the intersection of religion and culture over time ہم کو ایک دم کمپلیکس نظر آتی ہے کمپلیکس نظر نہیں آتی ہجاب کی ہجاب آپ history اگر لے گے تو پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ڈاڑی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا سکھ کا essential religious practice ہے یا نہیں ہے کیونکہ ڈاڑی کی اگر آپ historical background میں جائیں گے تو اس سے پہلے مسلمان رکھتے تھے اس سے پہلے non muslims پہ رکھتے تھے ڈاڑی کو تو ڈاڑی میرلی اگر historical میں الگ الگ پسے منظر رکھتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ سکھ کا essential religion practice نہیں ہے تربان کو لے کے کیا کریں گے تربان کا جو باندھنا یہ مسلم کے اندر بھی practices ہیں تو کیا آپ دربان کے لیے بھی یہی question کریں گے اور سکھ کے جو عورتیں بھی جو گھومگٹ اڑتے ہیں یا دوسرے جو عورتیں گھومگٹ اڑتے ہیں تو کیا ان کے اوپر بھی یہی سوال آپ لگائیں گے یا آپ ان کے religious practices یا ان کے آستھا کے اوپر آپ جیجمنٹ دیں گے تو یہاں پہ ہماری آستھا کو لینے کے بجائے اس کو historical background لینے کی کوشش کے ہیں اور میں وہ قرآن کے آیتوں پر بھی آ رہا ہوں قرآن کے آیتوں پر آنے سے پہلے میں صرف اس سے پہلے آگر میں یہ یہ بتاتا ہوں کہ دیکھئے یہ سورسس آف محمدین لوگ کیا ہے یہ مان رہے ہیں یہاں پہ پیج نمبر 58 کے اندر یہ سورسس آف محمدین لوگ بتا رہے ہیں کہ قرآن حدیث اجماع اور کیاس اگر قرآن ایکسپلیسٹلی کچھ بھی بتا رہے ہیں تم کو ڈائریکٹلی کمانڈ کر رہا ہے تو پھر آپ کو باقی تین دیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایکسپلیسٹلی بتانے کے بجائے کچھ رہے جا رہا ہے تو آپ حدیث کے اندر دیکھیں گے اور کچھ رہے جا رہا ہے تو اجماع دیکھیں گے کیاس میں اس کو اینالوجی کریں گے تو جب یہ دیکھنے کے لئے جب آپ کو اس کا کومنٹری دیکھنا ہے تو کومنٹری میں ڈاکٹر موسیم کان اور ہلا لیا دوسرے صحیح انٹرنیشن کے جو ٹرانسلیشن ہیں اس کے اندر کلیئر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہیڈ سکاف کرنا ہے نیک کو کور کرنا ہے فیس کو کور کرنا ہے اور آپ کو کور کرنا ہے یہ کلیرلی بتایا جا رہا ہے لیکن عبداللہ یوسیف والی کے ٹرانسلیشن کو پریفر دیا ہے اور عبداللہ کی یوسیف والییں یہ ایسیف والییں یہ نہیں ہیں اگر اسلام کے اگر کوئی بھی یونیورسیٹیز کے اندر آپ جائیں گے اور آپ اسکولرز کو پوچھیں گے تو عبداللہ یوسیف والی کے پارے میں تو عبداللہ یوسیف والی کو تب use کر دیتے جب کوئی اور ٹرانسلیشن آبیلیبل نہیں تھے ابھی ٹرانسلیشن آبیلیبل ہونے کی وجہ سے عبداللہ یوسیف والی کے چھوٹ کومنٹری ہے اس کے اندر بہت سارے گلتیوں کو علماء اکرام نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایک میں آپ کو اس کے اندر بتاؤں گا بہت سارے فوٹنوٹ کو کوٹنے کوٹ کے ایک فوٹنوٹ یہ ہے 3767 فوٹنوٹ ہے پیج نمبر 65 کے اندر میں نے میرے پاس میں جو لائبری میں قرآن ہے میں نے قرآن کب اوپن کیا اور دیکھا تو میرے فوٹنوٹ اور یہ فوٹنوٹ میں الگ لگ ہیں اور میرا فوٹنوٹ یہ کہتا ہے کہ that is if a muslim woman sincerely tries to observe this rule but owing to some human weakness falls short of this ideal then اللہ is oft forgiving most muscle اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورت ہجاب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہوتا ہی ہوتا ہے اگر آپ بس میں چڑھ رہے ہیں تو کبھی آپ لور کارمنٹ بینڈ رہے ہیں کچھ کام کرتے ہیں کچھ یہ ہو سکتا ہے تو ہجاب کبھی کھل جاتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اگر کوئی ہجاب نہیں کر پا رہا تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپریشن کے لئے عورت کو کھولنا پڑتا ہے ایسے دوسرے کاموں کے لئے عورت اگر وہاں پہ ہجاب نہیں کر پا رہی ہے تب اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے وہاں کا کونٹیکس ہمارے یہ لے کر آئے ہیں کہ دوسرے رول یہ ان کے جو کوٹ نوٹ میں ایسا دیا ہے کہ یہاں پہ ایسا دیا گیا ہے یہاں پہ ایسا دیا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے اس کا مطلب کہ اگر گورنمنٹ پروہیبیڈ بھی کر دے آپ نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر لے گا اس اینگل میں اس کو بتایا گیا ہے اور اس اینگل میں بتاتے بتاتے ہیں کہ ایسا دیا گیا ہے تو اس طرح سے قرآن کی آیتوں کو گھمایا گیا ہے کلاسیکل ریلیجیس سکولرز کو لینے کے بجائے یہ موڈرن جو ہیں جس کی کوالیفیکشن سے لیل بھی ہیں جس کی کوالیفیکشن سے لیل میں لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو آپ ریلیجن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے آپ ایک ڈاکٹر کا سوال ہے لیکن انجینئر سے نہیں ہو سکتا قرآن حدیث کی روشنی میں جو آپ نے کہا کہ مطلب کس طرح سے ایک دلت پاس منظر کہاں پر لگا دیا جاتا ہے جس آپ نے کہا کہ عدالت کہتا ہے کہ ہجاب نہیں پہن سکتے اسلام میں اسنشیل نہیں ہے لیکن وہ کن کن اس میں وجوہات میں وہ دلائل ہے تمام آپ نے بتائی تو میں اگلا سوال کیا پھر سے جس طرح سے یہ فیصلہ آیا ہوا ہے تو اس طرح سے پھر اس کا جس طریقے سے ہائی پڑ کا انٹریم میں order آیا تھا وہ specific تھا cdc college کو لے کر اور اسی پس منظر میں ہائی پڑ کا final order تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ order پہ misuse ہوگا یہ order بھی specific انہی چیزوں کے لئے لیکن ابھی ہمیں پھر سے وہی لڑائی نہیں ہمیں پھر سے ہمارے بچوں کو وہاں پہ نہیں بیس کے ان کی بیس جاتی نہیں کرانی ہے جس طرح کے انٹریم order جو بیس جاتی ہوئے ابھی نہیں کرانا ہے ہمیں strictly ابھی ہمارے رائٹ کے لئے جو بھی کولیج جو بھی اس طریقے سے عمل میں آ رہا ہے چاہیے ڈگری کولیجز ہو یا ڈگری کولیجز ہو ان کے اوپر order لاغو نہیں ہوتا اگر پھر بھی وہ چیز اگر آپ کو ہجاب کے بغیر نہیں آنا تو آپ کو بائی کٹ کیجئے آپ کا یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ آپ بائی کٹ کو پریفر کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے حساب سے وہ آپ کی ریلیجز ایسنشل ہے ابھی تک تو بلکل ہائی کٹ کو آرڈر واپس سے میس یوز ہو کر ہو سکتے ہیں جیسا آوہ کر بھائی نے کہا کہ بائی کٹ تک کر سکتے ہیں تو یہ تعلیم کے میدان میں کئی سارے اختیارات بھی جیسا ہوتے ہیں تو میں آگرا سوال جو یہ کل ہند ان کی پورے انڈیاں لیگل سسٹم میں مسلم آواتوں کو کیا اختیارات ہیں سپریم کورٹ آف اینڈیا رولز اڈر آرڈر 8 رول 9 کے حساب سے ایک پرویجن منایا گیا پردانشین لیڈیا جو پردے کے اندر رہتے ہیں ان لیڈیز کو اگر افیڈویٹ دینا ہے سپریم کورٹ میں تو پرویجن کیا ہے کہ وہ افیڈویٹ دینے کے لیے آئیں تو وہ لیڈیز کے سامنے ہی افیڈویٹ دے سکتے ہیں ایسا ایک پرویجن کیا گیا ہے اچھا اسی طرح ہالی میں پچھلے ہفتے ہمارے بیلگام کے دس میں ڈسٹرک کورٹ میں ایک کیس چل رہا تھا جس پر ایک جس کیس میں ایک مسلم لیڈی آئی تھی اپنے کیس کے لیے وہ کیس میں کوٹ میں بلائی گئی جب وہ ویٹنیس باکس میں یعنی کہ کٹگیرے میں گئی اپنا کیس کے ایویڈنس دینے کے لیے دیکھئے تو انکہ لیڈی کے اوکلا نے ان کو ہجاب نکالنے کے لیے کہا تو جب میجسٹریٹ صاحب نے جج صاحب نے بولا کہ ان کو فورس مات کرو ہجاب نکالنے کے لیے انکہ وہ حق ہے اور آپ ایسے نہیں کر سکتے اور انہوں نے بتایا کہ آپ جا کے ججمنٹ پڑو سپریم کورٹ کا جہاں پر کہاں کہ مسلم لیڈیز جو ہجاب میں آتی ہے ان کا چہرہ آپ نہیں دیکھ سکتے آپ ہجاب کھولنے کے لیے اتارنے کے لیے نہیں بول سکتے ان کے وقلہ کو انہوں نے ڈائریکشن کیا اور انہوں نے یہ کیا کہ اس لیڈیز کے ساتھ ان کے کون سے گھر والے آئے ان کو بلاؤ ان کے ایڈنٹیفائی کراؤ تو پھر ان کے والد کو بلائے گیا والد نے جب اپنی بیٹی کو دیکھ کے بولا کہ فلاں یہ میری بیٹی ہے ان کا نام پوچھا گیا امر پوچھی گئی بعد میں ایویڈنس ہجاب کے اندر بیغیر چہرہ بتائے ایویڈنس ریکارڈ کیا گیا اچھا اب اس کے بعد ہمارے بھارت میں جو سکھ بیرادری ہے وہ پورے بھارت میں دو پرسنٹ ہے تو بھارت کے کانون میں ان کو ایک حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ خریپان رکھ سکتے ہیں خریپان یعنی کہ ایک چاکو کی طرح رہتا ہے وہ اپنے ساتھ رکھ کر گھوم سکتے ہیں اور وہ خریپان یعنی چاکو ایون وہ جب ایروپلین میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی لے کر جا سکتے ہیں یہ ان کو مذہب کے حساب سے حق دیا گیا ہے مذہب آزادی مذہب آزادی دی گئی ہے دوسری بات اب یہ سکھ بیرادری کے جو ہیں ہمارے سکھ بیرادری بھائی لوگ ہیں ان کو یہاں تک کہ آرمی کے اندر ان کو ان کا جو پگڑی ہے پگڑی پہننے کے لئے ان کو حق دیا گیا ہے اور یہ لوگ داڑی بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ بھی حق دیا گیا ہے اور تیسری بات سیکشن 129 of motor vehicle act یہ کہتا ہے اس میں بھی ایک provision بنائے گیا ہے سکھ بیرادری کے لوگوں کو ہیلمٹ پہننے سے exemption کیونکہ وہ سر پہ پگڑی پہنتے ہیں اسی لئے ان کو ہیلمٹ کی بیگر ہیلمٹ کے گاڑی چلانے کی تو اس طرح ان کے یہ پرسنل ریلیجیس اور فیتھ ویلیوز کو constitution کے حساب سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے میں سکھ بیرادری کے تعلق سے بہت سارے تفصیلات ایڈوکیٹ جمادر صاحب نے بتایا تو میں آگے پڑھنے سے پہلے ایک سوال ذہن میں آیا کہ ایڈوکیٹ انور علی نداب صاحب نے کہا تھا کہ بابری مسجد اور ہجاب کا مانگلا جس کو آپ نے بلکل موازنہ کیا تھا دونوں مانگلوں کا پھر اس میں یہ بھی بات کہی تھی کہ ہم امید نہیں رکھ سکتے تو آپ اس پر کیا کہیں گے سر امید نہیں رکھ سکتے مراد کیا ہے جہاں تک میں نے امید نہیں رکھ سکتے کہا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کرناڈا کا ہائی کورٹ نے بھلے ہمارے حق میں فیصلہ نہ دیا سپریم کورٹ ہمارے حق میں دے گا اور اس امید میں پھر سے کچھ ایسے پیلنٹس ہیں یا ایسے کچھ بچیاں ہیں جو ایسنشل پرکٹیس کو کچھ وقت کیلئے نظرانداز کر کے پھر سکول کولج جا سکتے ہیں اسی امید میں جا سکتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ ہمارے حق میں دے سکتا ہے تو اُن لوگوں کے لئے میرا یہ میسیج ہے کہ ایسی کوئی امید نہ رکھے کہ آپ کے حق میں ہی ہر چیز آئے گا آپ کو آپ کے عمل کے میدان میں قائم رہنا ہے اور امید صرف اللہ سے رکھنا ہے ایک بات اس میں امید کا اور جوڑنا چاہوں گا کہ جیسے سپریم کورٹ کے بات کہیں تو سپریم کورٹ بابری مسجد کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پورے دنیا نے دیکھا کہ بابری مسجد کی شہادت پورے ٹیلیویجن پر اس وقت لائیو چل رہی تھی اور پھر فیصلہ یہ بھی آیا کہ آپ تک معلوم نہیں کہ کس نے شہید کیا کون تھے وہ فریشتے تھے انسان تھے تو یہ بھی ایک چیز کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ امید جیسے آپ نے کہی اس بات کو یہ بھی جوڑا جا سکتا آپ کیا کہیں گے اس میں یہ بات کلکل درست ہے کیونکہ جس طرح سے لائیو ٹیلی کسٹ کیا گیا تھا اور ایک ٹائٹل سوٹ کو ایک فیت سوٹ کے اندر کنگڑ کیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک فیت ایک چوائس والے سوٹ کو پھر سے فیت میں ہی کنگڑ کر کے چوائس کو فیت میں ہی ڈال کر ایسنشیل ہے یا نہیں گول کر اس کو نکال دیا گیا تو امیدیں نہیں ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں امیدیں نہیں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کلک سے کوٹ کو جانا بند کر دیں ہمارے حق کیلئے لڑنا ہمارے حق کیلئے لڑنا ہمارے حق کیلئے لڑنا فرض قرار دیا گیا ہے تو ہم کو چاہیے کانسٹیوشنل فریمورک کے اندر جو بھی ہمارے حقوق ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے جو بھی رائٹس ہم کو دیا گیا ہے جس کے اندر پرائیمری سورس میں اب اس وقت جو ہے وہ بائیکوٹ ہے ہم اس کو استعمال کر کے ہمارے حق کو حاصل کرنے کے لئے ہجاب کے فیصلے کے بعد سارے معاملے سامنے آ رہے ہیں ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر عدالت پر کس حد تک بھروسہ کیا جائے کیا سبھیدان کو بدلنے کی کوششیں جاری ہیں کیا فرقہ پر استنظم ہے ان کی اقتدار پر ہونے کے بعد کئی سارے چیز تبدیل کرتے ہیں پھر دیکھا بھی جا رہا ہے پھر آخر اس کا حل کیا ہے سولوشن کیا ہے امید کہاں سے کیا جائے مسئلے تو ہیں پریشانیاں ہیں حل کیا ہے بتائیے جہاں تک کہ سیلوشن کی بات ہے دیکھئے جیسے ہمارے کلیک نے بتایا جس طریقے سے ہائی کوٹ کا آرڈر پوٹری ہوا ہے صرف ہارٹیکل 25 پہ رسٹرکٹ ہو کے 19 اور 22 کو ایکزمٹ کیا گیا ہے تو ہوپ سپریم کوٹ سے سٹھی آنے کا بلکل ہی نہیں اور ہمیں ہوپ رکھنا بھی نہیں ہے وہاں پہ کہ ہم کو یہاں سے نہیں ملا تو وہاں سے ملے گا تو آپ سوال یہ آتا ہے کمیونٹی کے اوپر کہ اگر سپریم کوٹ کہتا ہے کہ آپ کو وہ ہجاب کمپل سر نہیں ہے تو کیا چھوڑنے کے لئے ریڈی ہے اگر آپ کمیونٹی سے کوشن پچھیں گے تو سب لوگ بھولیں گے ہم لوگ ریڈی نہیں ہیں تو پھر ہم واپس سے سٹے اور وہاں پہ اومید لانے پر کیوں جا رہے ہیں کیونکہ سپریم کوٹ خود کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ اس چیز میں ماہر نہیں ہیں تو آپ واپس سے اس چیز میں ماہر نہیں ہیں جہاں پہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ اس چیز میں ہم لوگ ماہر نہیں ہیں جو سکولرز ہیں آج دین بھر آپ کا چیٹ پر دیں گے سکولرز نے کہا کہ ہم اسی بھی طریقے کی مدالکت بتاش نہیں کریں گے تو یہ تیہ ہے کہ ہم اس چیز کو ہم لوگ ایکسپ نہیں کرنے والے ہیں کہ اگر ہجاب کو ہم کو چھوڑنا کی بات کریں گے تو ہم لوگ اس کو ایکسپ نہیں کرنے والے ہیں تو ہمارے پاس سلیوشن جو بستا ہے اگر کوٹس جسٹس نہیں دے پاتے ہیں تو واپس سے ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر آ جاتی ہے اور گورنمنٹ جو لاؤز لائی ہوئی ہیں جو لاؤز لائی ہوئی ہیں تو ان کو ان کو ریپیل کرنا پڑے گا آپ دیکھیں گے جس طریقے سے اینٹی جس طریقے سے ڈریکونال لاؤز پہلے آئے تھے اس کو ریپیل کیا گیا ہے تو اسی طرح گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس لاؤز کو اس آرڈر کو بھی ریپیل کیا جائے کیونکہ اس بات سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ڈاکٹر بی آرامبیٹ کر نے کہا تھا کہ constitution is the best thing but it depends on the government who runs it تو ہم کو constitution پہ بھروسہ نہیں ہے but it depends on the government بہت بڑی بات کہیں انہوں نے بھروسہ تو سمیدان پر ہے آئینے ہند پر ہے لیکن جو حکومتیں چلا رہی ہیں ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ اکسان سیلی کوڑ ہے تو اس طرح کے نئے نئے قانون کیونکہ آپ ظاہر ہے کہ ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے سیاست ہی مسلمانوں کی عیدگی دھونتی رہتی ہے اور یہ نئے نئے قانون اس طرح سے لائے جاتے ہیں خیر تمام کا شکریہ دا آپ نے بہت ساری باتوں پر ہجاب معاملے کو لے کر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہمارے ناظرین نے جو بھی لوگ ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں انہیں کتنی تفصیلات میں جو ہمارے اخلاہوں نے بتایا ہے واقعی ہم دل کی گہرائیں سے آپ کا ایک بار پھر سے ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور تمام کو ہم یہی کہیں گے کہ آپ قانونی پہلو کیا ہیں اس پر بھی آپ اتحاد نیو سے رابطہ کر سکتے ہیں سوالات بھی کر سکتے ہیں اور وہ اسے جواب دینے کی کوشش کریں گے اتحاد نیو دے کریں شکریہ موسیقی